بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریب کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کی بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے میں بیسن ریڈی کروں گی یہ میں نے تین کپ بیسن لیا ہے ون ٹیسپون نمت ڈال رہی ہوں ون ٹیسپون کوٹی بھی مرچے ڈال رہی ہوں ون ٹیسپون کوٹاوہ دھنیا ڈال رہی ہوں یا ون ٹیسپون زیرا میں میں وہ ڈالوں گی پہلے میں اس کی ٹوٹون کی ہے اس کا فریو بہت اچھا ہوتا ہے یا دیں گے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں ہاوڑا سا ٹوٹنا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اجوائیحن امید چھوڑو بیسن نہیں کھاتے لیہوہوڑ لوگوں طرح کھانے سے ہماری امی اسی طرح ہی پٹوڑے بناتی تھی یہ سائے چیزیں میں نے دال دی ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے میں اچھی طرح ملا رہی ہوں یہ سارے مسالے اچھی طرح بیسن میں آ جائیں پانچ کپ پانی لیا ہے اب یہ پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے لیں دالوں گے بیسن میں جتنا ہمیں پیس بنانا ہے بیسن کا اپنے حساب سے ہمیں بنانا ہے ہمیشہ بیسن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دالا کریں یہ نہ تو ایدم زیادہ پانی دال دیا تو بہت پتلا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی دالیں یہ جتنا پانی چاہیے بیسن کو اتنا ہو ہمیں پتلا بیسن نہیں بنانا ہمیں تھوڑا سا گاڑا بنانا ہے بیسن اور یہ ہاتھوں کی مدد سے یہ اچھا سا پیس بنتا ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئے بیسن آج میں تین قسم کے پکوڑے بنا رہی ہوں کو بیسنfit کے لرہی ہوں سب سے پہلے میں آلو کی لیے تھے پھر میں چھہ دار واچ کر لیا ہے االو پیاست کے پکوڑے بنا ہوں گئے میں ارہی کرام سٹر blades میں کاٹ بیا ہio میں نے دو والو کہ میں نے پیاس shoot ہے اور میں اس طرح کی قموان ان کو اس کو سلائس کر لیا ایک ہے اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں اس کو میں نے چھوٹے سلائس کر لیا ای Elijah کے سر سب سے پہلے اپن میں میں نے اوائل دال دیا ہے اور پہلے سے میں نے گرم کرنے رد دیا تھا ہم اس کو چیک کہہ رہی ہوں یہ کتنا گرم ہو جائے یہ بالکل صحیح گرم ہو جائے ہمیں اتنا ہی گرم چاہیے آئل میں نے ایک بال میں بیسن دال دیا ہے اور دوسرے بال میں آلو ہیں اب میں آلو کو سارا بیسن میں دال دوں گی اور اچھی طرح ملاؤں گی کیونکہ ہمیں آلو کے پکوڑے بنانے ہیں تو میں سب سے پہلے آلو کو بیسن میں اچھی طرح ملاری ہوں ہم میں اس کو دال رہی ہوں آلو کو ہمیں میڈیم فریم پر فرائی کرنا ہے ہائی فریم میں آلو کو فرائی نہیں کرنا ورنہ وہ کرسپی بلکل بھی نہیں بنیں گے اور ہمیں تین سے چار منٹ لگیں گے آلو کو فرائی کرنے میں اور بہت کرسپی آلو بنتے ہیں اس طرح آلو کے پکوڑے بہت کرسپی بنتے ہیں بس ہمیں دو سے تین منٹ اور مزے ہمیں فرائی کرنا ہے اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور پھولنا شروع بھی ہو جائے میں یہ نکال رہی ہوں چھنی پر دالیوں کہ سارا جو ایسٹرو آل ہے وہ سب چھنی میں آجائے ہمیں ٹشو رکھنی جو ضرورت نہ پڑے کیونکہ ٹشو پر آل جائے گا تو پھر وہ یوس نہیں کر سکتے ہم چھنی سے یہ کہ سارا آل بوائل میں چلا جاتا ہے وہ بعد میں یوس ہو سکتا ہے اب میں آلو پیاس کے پکوڑے بناوں گی یہ میں بیسن میں ڈال رہی ہوں اور یہ بیسن میں اچھے طرح میں ملا رہی ہوں یہ بلکل جائٹی ہو گیا اب میں یہ ڈالوں گی اس طرح کر کے اور یہ بلکل ہرکی آج میں ہمیں فرائی کرنا ہے آلو پیاس کے پکوڑے بہت مزید میں ہوں پکوڑے بہت مزید میں ہوں ہمیں پلٹ رہی ہوں تو دو سے تین مٹ ہمیں فرائی کرنا ہے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے ہیں اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور یہ میں چھنی میں دال رہی ہوں کہ اس کا سارا ایسٹرو آئیل نکل جائے یہ بیسن ہے اب میں پالک کے پٹوڑے بنا رہی ہوں اب ایک ایک پالک اس میں دال کے ڈپ کر رہی ہوں بیسن میں اور اس میں بھی اس طرح ڈالوں گی مزے کے بنتے ہیں پالک کے پٹوڑے اس کو ہمیں دو سے تین نٹ فرائی کرنے ایک طرح پھر اس کو میں تھوڑے میں پلٹ دوں دو سے تین نٹ ہوگے اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں بلکل ریڈی ہو جائے ہیں اب میں اس کو نکال رہی ہوں دیکھیں ناظرین ہماری دفتاری بلکل ریڈی ہو جائی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ آلو کے پٹوڑے دیکھیں کتنے پھولے پھولے بنے اور یہ پالک کے پالک کے بہت پھولے پھولے بنے یہ دیکھیں آپ کا آواز بھی آرہی ہوگی اس کے توڑنے سے بھی پتہ چل رہا ہوگا یہ کیسے کتنے پھولے پھولے بنے یہ آلو پیاس کے پٹوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہماری افتاری شروع ہونے والی ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے ضرور بتاؤں یہ افتار کیسی بنی ہے اور اب میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ